ناگاہ نظرِ بصیرت سے ملاحدہ فرما لیا کہ قریب ایک جہاز غرق ہو رہا ہے آپ نے ہمت اور توجہ باطنی سے اس کو غرق ہونے سے بچا لیا بیٹھے کہیں ہو رہے ہیں بصیرت کی نگاہ پڑی کیا دیکھا ایک جہاز سمندر میں ڈوب رہا ہے وہیں بیٹھے بیٹھے موڈا دیا اور پار لگا دیا وہ بلکل ویسے ہی جیسے پیر صاحب سال کے بعد مریدنی کے گھر آئے نماز پڑھنے لگے نماز کے دوران کہتے ہیں مریدنی نے دیکھا پیر صاحب نماز میں کیا آواز نکال رہے ہیں سلام پیرا کہ پیر جی کیا ہوا تھا آپ آواز نکال رہے تھے کہا پگلی تجھے نہیں پتا میں یہاں پاک پتن شریف میں نماز پڑھ رہا تھا اور نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا تھا ایک کتہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو رہا تھا میں نے یہی سے رسالہ بھیجا جوال کا وہ نکل لیا مریدنی کو تھوڑی سی پڑھی لکھی تو اس نے کہا ابھی حساب لگا لیتی ہوں دیکھتی ہوں کیا واقعی ماشاءاللہ اتنا پہنچا با ہے اس نے سیوییں پکائی اور سیویوں میں نیچے گھی اوپر چینی اوپر پھوکی بغیر گھی چینی کے سوکھی سیویاں اوپر رہ دی اور چمچ دے کے حضرت جی کے ساتھ بیٹھی حضرت جی کھائیے تناول فرمائیے سال کے بعد آئے اب وہ پلیٹ کو بھی دیکھ رہا ہے اور مریدنی کو بھی دیکھ رہا ہے وہ کہتی قربان جاؤں سرکار کھاتے نہیں ہیں کہا میں تو سال کے بعد آیا تھا بڑی امیدیں لے کر آیا تھا کہ تو بڑی خدمت کرے گی اور تو نے باغل عورت نہ اس میں گھی ڈالا ہے نہ شکر ڈالی ہے اور سوکھی میرے سامنے رکھ دی میں کیسے کھاؤں اس نے جوتی اتاری اور چار اس کے سر میں ماری کہ ظالم ابھی دوران نماز تجھے مدینے کی مستی میں داخل ہونے والا کتہ بھی نظر آ رہا تھا اور اس کے نیچے جو پڑا ہے اس کے نیچے کیا پڑا ہے یہ سیویوں کے نیچے جھی بھی ہے شکر بھی ہے مدینے تک کی نگاہ بصیرت تمہاری کام کرتی ہے لیکن پلیٹ کے نیچے کیا پڑا ہے وہ بصیرت کام نہیں کرتی کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب نے کہ پیر عبدالقادر جیلانی بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے بیٹھے ان کی نگاہ بصیرت نے دیکھا کہ ایک جہاز غرق ہو رہا ہے اور فورا توجہ اور حمد سے ہی اتنی لہریں تھی اتنا مقناتیس تھا کہ اس لوہے کو کھینچ کے باہر لگا دیا یہی امداد اللہ مہاجر مکی کرامات امدادیہ کے اندر ان کی یہ کرامت موجود ہے ایک مرید کہتا ہے میں حج کے لیے گیا میرا جہاز پہاڑ سے ٹکرایا قریب تھا دوبارہ ٹکراتا اور غرق ہو جاتا میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو کب بچاؤ گے لا حول ولا قوت الا باللہ تو کوئی بچائی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اہل شرک یہ توحید کے چھوٹے دعوے دار یہ توحید کے چولے پہن کر اپنے بزرگوں کی شرک یا کرامات قام کرنے والے کہا میں نے کہا پیر جی آپ نہیں بچاؤ گے تو کون بچائے گا کہا اتنا کہنا تھا فورا جہاز باہر نکل آیا اور آشتہ آشتہ ساحل کو لگ گیا میں جب ادھر یہ واقعہ ہوا ادھر مرید صاحب پیر امداد اللہ مہاجر مکی کی کمر دباتے دباتے پیراہن جو اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی مرید نے کہا بابا جی کتے گئے تھے سیجن میں بار بیٹھا تھا یہ اندروں اندروں کاروائی کون پا گیا میں دروازے پر تھا آپ باہر کہیں گئے نہیں خادم خاص ہوں یہ اندر اندر کیا ہو گیا کہا مہارش فدیہ گلانے تو اسی نہیں پہچان سکتے یہ بزرگوں کی باتیں ہیں تم نہیں سمجھے کہا نہیں کچھ نہ کچھ تو بتائیے کہا کیا بتاؤں تیرہ ایک مرید بھائی تھا جہاز اس کا سمندر میں پھس گیا تھا قریب تھا وہ غرق ہو جاتا اس نے مجھے پکارا میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کے اس کے جہاز کو کندھا دیا وہ پار لگ گیا اسی لیے چھل گیا ہوگا کسی کو نہ بتانا کندھا نہیں تھا پوری کرین تھی جو پورے جہاز کو موڑا دے کے بار نکال لے لا حول ولا قوة یہی عقیدہ علماء بریلی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا اپنے پیروں کو غوث عاظم کا نام دیتے ہیں یہ فضائل صدقات ہے صفحہ پانسو انسٹھ ہے ڈبل فائیو نائن کے اوپر یہی عقیدہ غوث کا پیان کرتے ہیں اپنے پیروں کو یہ لقب دیتے ہیں جس کا مطلب خاص کیا ہے مددگار سب سے بڑا مددگار غوث عاظم سب سے بڑا مددگار اور سب سے بڑا مددگار ایک اللہ عز و جل ہے صفحہ ڈبل فائیو نائن پر کہتے ہیں مولانا شرف علی تھانوی اس واقعے پر لکھتے ہیں کہ مجھے حضرت غوث پاک کی خوشی یاد آگئی غوث پاک مددگار فریاد رس اور فریاد رس صرف ایک اللہ عز و جل ہے اس کے علاوہ کوئی اور غوث نہیں ہے علم غیب اللہ کا خاصہ ہے قرآن حکیم کی اس آیت پر غور کیجئے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ اے نبی کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور سمین کی چھپی ہوئی باتوں کو کوئی نہیں جانتا اس کی خبر کسی کو نہیں ہے اور وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کے اٹھایا کب جانا ہے علمِ غیمِ اللہ خاص ہے یہ خاصہ ہے اس کا اپنے نبی کو بتانا چاہے بتا دیتا ہے اور اپنے نبی کو نہیں بتانا چاہتا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمد لگتی ہے مومینوں کی ماں پر تحمد لگتی ہے دنوں پر دن گزرتے ہیں عائشہ اپنے والد کے گھر چلی جاتی ہیں روتی ہیں آسو بہاتی ہیں نبی آ کر کہہ دیتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے اللہ معاف کرنے والا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اے نبی اگر میں اپنے صفائی پیش کروں آپ یقین نہیں کرو گے یہ الزام اپنے اوپر لے لوں تو وہ گناہ جو میں نے کیا نہیں ہے وہ الزام میں کیسے لے لوں میں اب وہی کہوں گی جو یوسف کے بابا نے کہا تھا یوسف کے بابا نے کہا تھا نبی ابھی بستر پہ ہے آسمان سے وہی آنا شروع ہو جاتی ہے اور جب نبی کریم سر وہی کی آثار ختم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں عائشہ خوش ہو جا مبارک ہو تجھ کو تیری برات کا اعلان عرش والے نے کر دیا جب نبی کو بتا دیا جائے پتا لگ جاتا ہے نبی کو نہ بتایا جائے یہودیہ سہر والا کھانا کھلا دیتی ہے اور نبی لکھ میں چبا لیتی ہے یہ علم غیب خاص اللہ عز وجل کا خاصہ ہے لیکن علماء بریلی کیا کہتے ہیں ملفوزات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر اس کا سیونٹی ایٹ ہے اس پر بیان کرتے ہیں شیخ مہیدین ابن عربی ایک جگہ دعوت میں تشریف لے گئے آپ نے دیکھا یہ لڑکا کھانا کھا رہا ہے کھانا کھاتے کھاتے اچھانک رونے لگا وجہ دریافت کرنے پر کہا میری ماں جہنم کا میری ماں کو جہنم کا حکم ہو گیا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے لا حول ولا قوت اللہ بللہ جہنم میں جا رہی ہے فرشتے لے جا رہے ہیں یہ لڑکا اس شہر میں مشہور تھا کہ اس کو کشف ہوتا ہے شیخ شیخ اکبر مہیدین ابن عربی کے پاس ستر ہزار مرتبہ کلمہ شریف پڑاوا تھا سٹاک تھا ان کے پاس انہوں نے دل ہی دل میں اس کی ماں کو بلٹی کر دیا بلٹی سمجھتے ہو نو ٹرین سے حدرباد سے سمان ڈالا بمبئی میں شڑا لیا اس نے بھی بلٹی کر دیا اور اس کی خبر کسی کو نہیں دی دل میں بلٹی کیا اس حالے سباب کیا وہ لڑکا چھٹا مار کے ہسنے لگ گیا اور کہا پیر صاحب نے پوچھا تیرے ہسنے کا سبب کیا ہے کہا اب میری ماں کو فرشتے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں یہ اس کو بریلی میں بیٹھے بیٹھے کیسے پتا لگ گیا میری ماں جنت میں جا رہی ہے یا جہنم میں یہ غیب کی خبر اس کو کس نے بتا دی اب یہی اخیدہ اور بعینے ہی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو فدائل اعمال کے اندر مولانا ذکریہ صاحب سناتے ہیں درہا سنیے صفحہ نمبر تین سو چھپن ہے تین سو چھپن صفحے پہ اسی اسی واقعے کو اور الفاظ بھی تبدیل نہیں ہوتے سیم وہی الفاظ ہیں انہی الفاظ میں کہتے ہیں شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں میں نے سنا جو شخص ستر ہزار مرتبہ لا الہ اللہ پڑھے اس کو دوزک کی آگ سے نجات ملے میں نے یہ سن کر ایک نصاب ستر ہزار کی تعداد اپنی بیوی کے لیے پڑھی کئی نصاب اپنے لیے پڑھے زخیرہ آخرت کیا ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ صاحب ایک کشف ہے جنت دوزک کا اس کو کشف ہو جاتا ہے مجھے اس بات کی یقینی میں کچھ تردد تھا تو ایک دن وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا خان صاحب نے بھی یہی سنایا نا شیخ صاحب بھی یہی سنا رہے ہیں کھانا کھاتے کھاتے اچانک چیخ مار کے رونے لگا سانس پھول گئی میں نے کہا کیا ہوا کہا میری ماں دوزک میں جل رہی ہے وہ ابھی لے کر جا رہے تھے پچھلا سین تھا یہ اگلے والا سین ہے پہنچ گئی تھی وہ تارک جمیل صاحب بیان کرتے ہیں ایک سیزادی کا قصہ کہتے ہیں ایک سیزادی تھی خامن مر گیا وہ بیچاری رلتی پلتی فاقے ہو گئے تو ایک دن ہجرت کر کے خوراستان چلی گئی والی خوراستان کے پاس جا کر کہنے کی سیزادی ہوں اولاد رسول ہوں بھوکی ہوں بچوں کی رہاج کھا یہاں ہر دوسر آدمی کہتا ہے میں آل رسول ہوں وہ پریشان ہوئی کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا آتش پرس بڑا سخی ہے اس کے پاس چلی جا اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں مجھے ایک دو رات کٹ چکانا چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں یہ خوراستان سو گئے تو خواب دیکھتے ہیں کہ میں جنت میں پہنچ گیا ایک بہت خوبصورت قصر ہے محل ہے اس کے سامنے کھڑا ہوں اور اس کے دروازے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے میں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ محل کس کا کہا ایک مسلمان کا کہا میں بھی تو مسلمان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تُو گواہ لے کر آ کہ تُو مسلمان ہے رات میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تُجھ سے کھانا مانگا تھا تو تُو نے کہا تھا سیزادی ہونے پر گواہ ہی لے کر آ اب تُو مسلمان ہونے پر گواہ ہی لے گیا یہ ہڑ بڑھا کر اٹھا کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا لوگوں سے پوچھا وہ عورت کہاں گی کہا پارسی کے گھر صبح صبح جا کے دھم دھم اپکا دروادہ پیٹا وہ باہر نکلا کہا جو مانگتا ہے مانگ لے یہ مجھے واپس کر دے یہ خانوادہ رسول مجھے دے دے کہا حضرت بن دیکھے سودا کر لیتا لیکن اب دیکھ چکا ہوں اب سودا نہیں ہو سکتا کہا کیا مطلب کہا جو خواب آپ دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا دونوں سین نکٹھے چل رہے ہیں ملیو ٹوت ہے پرانا آپ کے جوال میں آج آیا یہ پرانا ملیو ٹوت ہے جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہے تھے اچھا اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اس نے بتایا نہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے یہ صرف خاندان مانگنے آیا کہا جو خواب تم دیکھ رہے تھے وہی خواب تو میں بھی دیکھ رہا تھا کہا پھر کہا جب اللہ کے نبی تجھے دھتکار چکے تھے کہ جا مسلمان ہونے کے گواہی لے کر آ اس وقت اللہ کے نبی نے مجھے آگے کیا اور کہا تُو نے میری بیٹی کو حفاظت دی گھر دیا کھانا دیا آ اس محل کے اندر داخل ہو جا یہ تیرا گھر ہے رات تک میں پارسی تو صبح میں مسلمان ہو گیا تو خان صاحب پچھلا سین بیان کر رہے ہیں کہ ماں جہنم میں لے کر جائی جا رہی اور شیخ صاحب اگلا سین بیان کر رہے ہیں کہ وہ جہنم میں جل رہی تھی تو انہوں نے دل ہی دل کے اندر وہ ایک نصاب ستر ہزار کا پڑا ہوا اس کی ماں کو بلٹی کر دیا تو فوراں ٹھٹھا مار کے ہس پڑے کہا چچا میری ماں کو دوزخ کی عذاب سے ہٹا دیا گیا ہے وہ جنت کی طرف جا رہی یہی اقیدائل میں غیب کا کہ ہمارے پیروں کو ہمارے بزرگوں کو ہمارے بڑوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ساری باتوں کا علم ہو جاتا ہے جنت جہنم ان کے سامنے کائنات کو اپنے ناخن کے ہی سنگوٹھے میں دیکھتے ہیں ہر چیز کا انہیں علم ہے جو ہونا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستر قاری مانگ کے لے جانے والے لے جاتے ہیں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے تو نبی کو یہ علم غیب کیوں نہ ہوا لا حول ولا قوت الا باللہ قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کیجئے انکا لا تسمع الموتہ ولا تسمع سمد دعا اذا ولو مدبرین اے نبی کریم لا تسمع الموتہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے جب وہ پیٹ پھیر کر واپس چلے جائیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے اپنے نبی سے اعلان کروایا ہے لیکن ملفوزات احمد رضا خان بریلوی صفحہ نمبر ایٹی نائن ایٹی نائن صفحہ پر بیان فرماتے ہیں کوئی سوال کرتا ہے مرید کو بعد وفات شیخ قبر پر کس طرح عدب کرنا چاہئے ارشاد چار ہاتھ کے فاصلے سے کھڑا ہو کر فاتحہ پڑے جس طرح اس کی زندگی میں عدب کرتا تھا اس کے سامنے سے ہو کر آئے منڈی کی طرف سے موڑ کٹ کے نہ آئے کیوں کیا فیدہ ہوگا کہا جب سامنے سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں آسانی رہے گی کون آرہی ہے اور اگر پیچھے سے آئے گا اس کو مڑ کر دیکھنا پڑے گا اور تکلیف ہو گئی اب مٹی سے کھائی بھی گردن مڑے گا ٹوٹ بھی جائے گی اس لئے مہربانی کرو جب جاؤ سامنے سے آیا کرو کہا سامنے سے جاؤ مردے کو دیکھنے میں آسانی رہتی ہے اس کو گردن موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ایک مزرگ کا انتقال ہوا اس کی صاحبزادی روزانہ قبر پہ حاضر ہوتی تلاوت قرآن کرتی کچھ مدت کے بعد وہ جوش جاتا رہا ایک روز حاضر ہوئی خواب میں دیکھا اور انہوں نے کہا ایسا نہ کرو میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں جی بھر کر تمہیں دیکھ لوں پھر میرے لئے دعا رحمت کرو پھر چلی جاؤ ایک بی بی نے مرنے کے بعد اپنے بیٹے کو خام میں آ کر کہا میرا کفن ایسا خراب ہے کہ مجھے اپنے ساتھیوں سے شرم آتی ہے پرسو فلا آدمی آ رہا ہے پرسو فلا آدمی آ رہا ہے اس کے کفن میں میرا کفن بھی رکھ دینا میں خود ہی لے لوں گی اس سے تو انہوں نے ایک اچھا سارا کفن سلوا کے ان کے کفن میں رکھ دیا ایک تو کفن دیا تو اس کی کفن نیچے قبر میں اتارنے والے کی تحمد چادر جو تھی کمر سے باندھی بھی وہ بھی ساتھ گر گئی اس کے کفن میں دفن ہو گئی یہ خام میں آئے کہا بھائی یہ زیادہ آگئی تھی یہ لے جا خام میں کہا صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کلی پر ٹنگی ہوئی تھی موجود تھی موجود دیکھ کر گئے چھوڑ کر گئے اللہ کا قرآن کہتا ہے جو قبر میں دفن ہو جائے یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے اس دنیا سے ان کا سارا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں کہا جاتا ہے نہیں نہیں کفن میلہ ہو جانے پر لانڈری سے دھلوا نہیں سکتے مردے تو بیٹے سے منگبات ہو سکتے وہ کہاوت مشہور ہے کہ ایک پیر صاحب آئے مردنی کے پاس کہا تیرا بہرات خام میں آیا تھا سر سے بھی ننگا پاؤں سے بھی ننگا جسم سے بھی ننگا سردی سے کانپ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میری بیٹیا سے کہنا کفن بھی دے دے جوتی بھی دے دے پگڑی بھی دے دے اس نے جوتی اتاری اس پیر کے سر میں چار ماری کہا یہ کیا کیا کہا ابا رات میرے خام میں بھی آئے تھے کہہ رہا تھے تیرے پاس مانگنے کے لیے آئے گا اس کو چار جوتی مارنا بھاگتے ہوئے کہنے لگا تیرا ابا بڑا خراب ہے وہ نہیں سنا سکتے یہ مردہ ہے یہ زندہ نہیں ہے انہیں شعور نہیں ہے قیامت کب قائم ہونی ہے اٹھایا کب جانا ہے اس دنیا سے ان کے رشتے ٹوٹ چکے ہیں اور یہاں علماء بریلی میلہ کفن چینج کروا کے نیا پہنا رہے ہیں ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں اب یہی عقیدہ جو ان حضرتوں کا تھا وہی عقیدہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ جو میرے والد کے دوست اور خدام میں سے تھے بڑے صاحبِ کشف تھے کشفِ قبور میں بہت بڑے ہوئے تھے والد کے انتقال کے دوسرے دن ان کی قبر پہ حاضر ہوئے تو والد نے کہا ان سے تین باتیں کہیں پہلی بات والد صاحب کے مخالفین بہت زیادہ تھے تو کہا مولوی ذکریہ سے کہہ دو اس کی فکر نہ کرو یہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنا ہی نقصان کریں گے والد صاحب پہ قرضہ بہت تھا مانگنے والے بہت تھے کاف فکر نہ کرو میں اس کو ادا کر چکا ہوں سراف سے قبر کے اندر سی ٹرانسفر ہو چکا ہے ملٹی ہو چکا ہے مل گیا ہے ان کو تم سے مانگنے کوئی نہیں آئے گا اور بزرگوں سے ڈرتے رہنا ان کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے یہ الٹی بھی بولے نا تمہیں الٹی لگے گی حقیقت میں سیدھی حقیقت میں سیدھی وہ گنج شکر ہمارے پاکستان کے ان کے پاس سے ایک اونٹوں کا کافلہ گدرا جو گڑوں سے بھری ہوئی بورییں تھی گنج شکر اس کا نام یہی سے پڑا بابا غلام فرید گنج شکر تو اس پوچھتے ہیں اونٹ والے سے یہ کیا لے جا رہا ہے اس نے کہا مولوی ہے کہیں مانگ نہ لے اس نے کہا پتھر لے جا رہا کچھا پتھری ہوں گے اب گھر گیا اتارنے کیلئے جب گودام بے رکھا جس بوری کو چیک رہے پتھروں کی بھری ہوئی تھا گڑ بڑا پریشان ہوا کہ وہ پیر کی الٹی کی بھی سیدھی پڑ گئی واپس آیا رویا پیٹا کہا حضرت مارا گیا کہا کیا کیا ہوا کہا وہ میں نے چھوٹ بولا تھا اس میں گڑ تھا میں نے آپ سے کہا پتھر ہوں گے پتھر ہیں تو آپ نے کہا پتھر ہی ہوں گے تو سارا گڑ ہی پتھر بن گیا کہا اس میں گڑ تھا کہا ہاں کہا گڑ ہی ہوگا یہ واپس آیا ہر بوری کو گھلتا ہے گڑ ہے اندر لا حول ولا قوت سہ اللہ باللہ تو کہا ان بزرگوں سے ڈرتے رہنا ان کی الٹی بھی سیدھی پڑتی ہے تین مجالس صفحہ ایک سو پچاسی یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے روحیں اس دنیا میں آتی ہیں آتی ہے نہیں آتی جمعیرات کو پھیرہ مارتی ہے نا بریلیوی عقیدہ سنیے کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں روحیں اس دنیا میں آتی ہیں اور جمعیرات کے روز مومنوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں دروازوں کے قریب کھڑے ہو کے دردناک آواز میں پکارتی ہے اے میرے گھر والوں اے میرے بچوں اے میرے عزیزوں ہم پہ صدقے سے مہربانی کرو چنانچہ میت کی روح اپنے گھر میں جمعے کی رات کو پھر دیکھنے کے لیے آتی ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کیا گیا یا نہیں اتھیان الارواح مجموعہ رسائل جلد دو صفحہ سکسٹی نانا اب یہ بریلویوں کا قیدہ ہے روح آتی ہے دروازے پہ کھڑی ہوتی ہے اور پکارتی ہے کیا پکایا اگر جواب ملے حلوہ پکا بکرا پکا گوشت بھونا کہتی ہیں مبارک ہو خوش رہو آباد رہو ہمارے لیے بڑا تم نے صدقہ کیا اور اگر جواب ملے دال مسور پکید فیلٹے موت پڑا ساڑے وقت دال مسور رہے گی یہ روحیں آتی ہیں یہ جاتی ہیں یہی اقیدہ علمائیں دیوبند کا بھی ہے تیس مجالیس کے دیوبندی مصنف کہتے ہیں صفحہ نمبر دو سو گی آرہا ہے اکابر کے لیے احسانِ ثواب ضرور کیا کرو کیوں ان سے ان کی روحیں متوجہ ہوتی ہیں اور فیود و برکات ملتے ہیں اب آئیے روحیں کہاں پر ہیں دو جگہ پر یا علیین میں یا سجیگین یا جنت میں یا جہنم میں جو جنت میں ہے وہ اس دنیا میں آنا چاہے گی الگ بحث آ سکتی یا نہیں آنا چاہے گی تمہارے دنیا کی چیزیں کھانے کے لیے آنا چاہے گی جنت کے میوے چھوڑ کے جنت کے پرندوں کا گوش چھوڑ کے دنیا میں آنا نہیں چاہے گی تو کنفرم ہو گیا کہ جنتی تو نہیں آتی تو جو جہنم والی ہیں انہیں کوئی آنے دے گا شلانگ ماریں گے جو میرات کو آنے کے لیے شلانگ ماریں گے پھیرا مارائیں وعیدو فیہا فرشتے لوہے کے گرس ماریں گے اور پھر دوبارہ ان کو جہنم کی تہر تک پہنچا دیں گے آئیے علماء ابریلی دونوں کے ان عقیدوں کو کہ روحیں آتی ہیں متوجہ ہوتی ہیں مدد کرتی ہیں فیض و برکات ملتی ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کیا یہ نہیں دیکھ چکے ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو حلاک کر دیا وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے قرآن حکیم کا دوسرا مقام جن بستیوں کو ہم فانا کر چکے ہیں ان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دوبارہ اس دنیا پہ آئے ارے شہید کا قصہ حدیث میں نہیں آتا اللہ کی توحید کے لیے کٹنے والا وہ کہے گا مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے کہے گا اللہ تو نے بہت کچھ عطا کیا ہے مالک کہے گا مانگ کیا مانگتا ہے وہ کہے گا اللہ مجھے ایک مرتبہ دنیا میں لوٹا دے میں پھر تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں مالک فرمائے گا جو یہاں پہ آ گیا یہ میرا فیصلہ ہے کہ وہ واپس نہیں جا سکتا صورت یاسیم کی ابتدا کے اندر تیس تئیس وے پارے کی ابتدا کے اندر کیا قصہ ہے اس کا جس کو کافروں نے قتل کر دیا وہ اللہ کے لیے شہید ہو گیا کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ اے کاش میری قوم کو پتا لگ جائے اس کو دنیا پہ آ کر قوم کو بتانے کی اجازت مالک نے پیغام اس کا پہنچا دیا لیکن علماء دیوبند وبریلوی دونوں کہتے ہیں کہ روحیں آتی ہیں اور دنیا میں سب کچھ کرتی ہیں کائنات کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے یہ توحید ہے یاد کر لیجئے اللہُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَاعَ الْأَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ کُلُنْ يَجْرِ لِأَجَلِ مُسَمَّ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلْقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ اس زمین و آسمان کا نظام چلانے والا کون ہے اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے تم اسے دیکھ رہے ہو پھر وہ اپنے عرش پر مستوی ہوا اسی نے سورج اور چاند کو اپنی محتحتی میں لگا رکھا ہے ہر ایک اپنی میاد معیم پر گشت کر رہا ہے وہی کام کی تدبیر کرتا ہے اور یہ نشانیے کھول کھون کر اللہ نے بیان کی ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے یقین کر لو اس کائنات کے پورے نظام پر کنٹرول نہ علی کا ہے نہ جعفر صادق کا ہے نہ بارہ کا ہے نہ چودہ کا ہے نہ چار کا ہے نہ بغداد والوں کا ہے نہ بریلی والوں کا ہے نہ دلی والوں کا ہے نہ رائیون والوں کا ہے اس کائنات پر سارا اختیار دریاؤں پر اختیار بھی اللہ کا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہتے ہیں سامنے دریاؤں ہیں سمندر ہیں پیچھے فرعون کی لاش قومے ہیں فرعون کے لشکر ہیں اور وہ نبی کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ ضرور میری مدد کرے گا یہ نہیں کہتے ہو دریاؤں مجھے راستہ دے کہتے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے اس دریاؤں پر بھی اللہ کا حکم ہے اللہ حکم دے کر کہتا ہے موسیٰ اس پر لاتھی مارو اور وہ دریاؤں راستہ دے دیتا ہے لیکن آئیے ملفوزات احمد رضا میں بریلوی عقیدہ پڑھتے ہیں صفحہ نمبر نائنٹی سیون ہے نائنٹی سیون پر احمد رضا خان صاحب بریلوی بیان فرماتے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی نام سنا حضرت کا یا نہیں سنا سنا ہے نام ارے یاد کر لو تمہیں ایک اور چیز سنا دوں کہیں اور بھی کام آئے گی یہ جنید بغدادی وہ حضرت ہیں یہ اشرف لی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ان حضرت کے بارے میں صفحہ نمبر ایک سو ستاون پر ون ففٹی سیون پر کہ جنید بغدادی بیٹھے تھے مشغول باحق تھے اللہ کے ساتھ لو لگی ہوئی تھی اور سامنے سے ایک کتہ گزرا ان کی نظر کرم اس کتے پہ پڑ گئی وہ کتہ اتنا صاحب کمال ہوا کہ جہاں جہاں جاتا بستی کے کتے اس کے پیچھے ہو لیتے اور جہاں وہ بیٹھتا باقی کتے حلقہ بنا کر اس کے گرد مراقبہ کرتے حاجی صاحب نے ہس کر کہا پھر وہ کتہ ان کتوں کا شیخ بن گیا یا اللہ یا کریم اللہ کے نبی اپنے چچا کی منتیں کرتے رہ گئے چچا نے کلمہ نہیں پڑھا اور ان پیروں اور بابوں کی نظروں میں اتنا کمال ہے کہ یہ کتے پر نظر ڈال دیں تو اس کا بھی دل جاری ہو جاتا ہے اسی حضرت کا کہتے ہیں سیدو طائفہ جنید بغدادی دجلہ پر تشریف لائے یا اللہ کہتے ہوئے زمین کی مثل چلنے لگے ایک شخص پیچھے سے آیا اس نے کہا حضرت میں نے بھی جانا ہے کہا تو کہے یا جنید یا جنید یا جنید اس نے یا جنید یا جنید کہا تو دریاء نے اس کو بھی راستہ دے دیا کہتے ہیں دو صاحب اولیاء اکرام میں سے ایک دریاء کے اس کنارے دوسرا اس کنارے ان میں سے ایک نے کھیر پکائی اتروں گا کشنی کا انتوام نہیں ہے کہا دریاء کے کنارے جا اور کہہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو آج تک اپنی عورت کے پاس نہیں گیا خادم حیران تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کیونکہ یہ صاحب صاحب اولاد تھے بہرحال حکم کی تکمیل کی دریاء پر گیا پیغام دیا دریاء نے فوراً اس کو راستہ دے دیا اور یہ پار لگ گیا پار جا کے پیر کے پاس گیا اس نے کھیر کھائی اور کھانے کے بعد پھر اس نے کہا جاؤ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا کہا صاحب سلام تو تب کہوں گا جب پار جازز کہوں گا آگے تو دریاء ہے کہا اچھا تو دریاء کو پاس جا کر کہو اس آدمی کے پاس سے آیا ہوں جس نے تیس برس تک آج تک کچھ نہیں کھایا اور یہ کہتا ہے یہ عجیب جھوٹ بولتا ہے ابھی میرے سامنے پوری پلیٹ کھا گیا تیس برس سے کچھ نہیں کھایا خادم ششپنج رہ گیا یہ عجیب بات ہے ابھی تو میرے سامنے کھیر تناول فرمائی اور فرمات اتنی مدت سے کچھ نہیں کھایا بہرحال عدب تھا خاموش رہا اور دریاء پر آ کر کہا جو کہا دریاء نے فورا ان کو راستہ دے دیا یہ بریلوی عقیدہ تھا اور یہی عقیدہ فدائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث مولنا ذکریہ صاحب بیان کرتے ہیں 529 صفحہ نمبر ہے اور سیم یہی قصہ یہی الفاظ یہی نام یہی چیزیں ہیں کہتے ہیں میں نے اپنے والد سے قصہ سنا اکثر سنایا کرتے تھے پانی پت میں ایک آدمی رہتا تھا راستے میں جمنا پڑتی تھی اتفاق سے اس میں تغیان نہیں تھی کوئی کشتیس کو پار لے جانے کے لیے تیار نہیں تھی یہ بڑا پریشان ہوا لوگوں نے کہا فنا جنگل میں بزر رہتے ہیں ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو اگر وہ کوئی صورت تجویز کریں تو کام چل جائے گا ویسے کوئی صورت نہیں پہلے پہلے وہ بزرخ خفا ہوں گے ناراض ہوں گے انکار کریں گے مایوس نہ ہونا چمٹے رہنا یہ وہاں گیا جھوپڑی میں گیا رو رو کے اپنی ضرورت سنائی اور انہوں نے انکار کیا لیکن جب ان کا رونا بڑھ گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ دریا کے پاس جا اور اس سے کہے اس نے بھیجا ہے جس نے عمر بھرنا کچھ کھایا ہے اور نہ بیوی سے صحبت کی ہے حالانکہ پیر صاحب صاحب اولاد تھے لا حول ولا قوة الا باللہ اس نے بھیجا ہے جس نے نہ کبھی کھایا اور نہ بیوی سے صحبت کی یہ شخص واپس ہوا ان سے کہنے کے موافق عمل کیا جمنا کا پانی رک گیا اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کے لئے پانی رکا کیونکہ دریاوں پر قبضہ کس کا ہے اللہ کا اور کہتے ہیں علماء بریلی بھی اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں ہمارے پیروں کا بھی قبضہ ہے فوراں جمنا کا پانی رک گیا اور جمنا کا پانی رک گیا یہ شخص پار ہو گیا ہمارے پیروں کا ہمارے بزرگوں کا ایک آرڈر دریا فوراں راستہ دے دیتا ہے یہی عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب نہیں تھا قرآن کہتا ہے قُل لا أقول لکم عندی خزائن اللہ وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اے اللہ کے نبی کہہ دیجئے کہ میں میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں میں ان کا مالک نہیں ہوں اور نہ ہی میں عالم الغیب ہوں لیکن بریلی عقیدہ آلہ حضرت احمد رضا خان بریلی بھی فرماتے ہیں حضور کو پانچوں غیبوں کا علم تھا بارش کب برسے گی اللہ کے نبی کو علم تھا ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے نبی کو علم تھا یہ جتنے پانچ مفتاح الغیب جو ہیں چابیے جو غیب کی ہیں یہ پانچوں کا پانچوں کا اللہ کے نبی سلم کو علم تھا مگر آپ کو ان سب کو مخفی رکھنے کا حکم دیا گیا نعوذ باللہ یعنی قرآن پھر نبی سے جھوٹ بلوا رہا ہے اے نبی کہو مجھے علم غیب نہیں ہے اس کے جواب میں پتا کیا کہتے ہیں نہیں علم غیب تو تھا لیکن اتوں اتوں کیندیسن کے نئی ویچوں سارا پتا سی اسی لئے وہ ہمارے شیخ محمد سیند شیخ پوری اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے وہ کہا کرتے تھے کہ بابا آدم کی دعا پتا کیا ہے ربنا ظلمنا انفسنا اے اللہ ہم نے ظلم کی اپنی جان پے ہم نے ظلم کی اپنی جان پے کہ آدم علیہ السلام نے کہا ہم نے ظلم کی اپنی جان پے برے لوی بھائی سمجھے ہم نے ظلم کیا جان کے کیونکہ علم الغیب تھے نا انبیاء کو سارا علم غیب ہے وہ کہتا نہیں بیٹو میں بھول کے دانا کھایا کہا نہیں تو یہ سارا پتا تھا وچھو تے انہوں ساری خبر سی تو جان کے کھا دا ہے جان کے سنو جنتوں کڑایا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے نبی کہہ دیجئے مجھے علم غیب نہیں ہے اور احمد رضا خان صبر علمی فرماتے ہیں خالص اعتقاد صفحہ 56 پر کہ نبی کو سارے غیبوں کا علم تھا پانچوں غیب کی کنجییں آپ کے پاس تھی لیکن آپ کو حکم تھا کہ اس کو مخفی رکھا جائے یہ حکم قرآن کی کس آیت میں ہے اور نبی کی کس حدیث میں ہے یہی عقیدہ دیوبندی بزرگوں کا بھی ہے زلزلہ درزلزلہ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے صفحہ نمبر اس کتاب کا 101 ہے 101 صفحے پر فرماتے ہیں علماء دیوبند ہرگز یہ نہیں کہتے اللہ کے علاوہ غیب کی بات کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب ہو سکتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے قرآن کی آیت سنئے ان اللہ عندہ علم الساع اللہ کے علم میں ہے خیامت کب آئے گی وَيُنَزِّلُ الْغَيْثِ بارش کبر سے گی یہ بھی اللہ کے علم میں ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی اللہ کے علم میں ہے لیکن احمد رزا خان صبر علوی خالص الاعتقاد صفحہ 53 پہ لکھتے ہیں ہم نے ایسی جماعتوں کو دیکھا ہے جنہوں نے یہ جان لیا کہ وہ کہاں مریں گے اور حالت حمل میں اور حالت حمل سے بھی پہلے کام سٹارٹ ہونے سے پہلے ان کو علم تھا اس عورت کے پیٹ میں لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی یہ علماء بریلی کا عقیدہ ہے اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے یہ عرواح سلاثہ صفحہ اس کا 163 ہے صفحہ 163 پر اپنے ایک مرید کا پیر کے یہ ان کے مرید کا قصہ ہے خان صاحب نے فرمایا مولانا نانوتوی فرماتے تھے قاسم نانوتوی کہ شاہ عبد الرحیم ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا قوم کے راجپوت تھے حضرت کے خاص مرید تھے ان کی حالت یہ تھی کسی کے گھر میں حمل ہوتا تعویز لینے آتا تو وہ فرما دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا اور جو آپ بتلاتے تھے وہی ہوتا تھا تو کسی نے پوچھا حضرت جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے کہا بھئی میں کیا کروں بچہ اپنی پوری صورت کے ساتھ میرے سامنے واضح ہو جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ فریمی اب تو دو سو تین سو ریال لگتے ہیں اور یہ حضرت پورا بچہ نکل کے ان کے سامنے آئے تھا میں کیا ہوں میں دیکھ کے بتا دیتا ہے یہ لڑکی ہے اور یہ لڑکا ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اور قرآن کیا کہتا ہے ماں فی الارحام ماں کے رحم میں کیا ہے لڑکا ہوگا یا لڑکی اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے لیکن علماء بریلی کا بھی یہی عقیدہ ہے اور علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے قبروں اور مردوں سے فیض ملنے کا عقیدہ علماء بریلی کا بھی ہے اور علماء دیوبندی کا بھی ہے ایک بریلوی عالم عثمان اپنی کتاب کشف فیوگ صفحہ ترتالیس پہ لکھتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے سے نفع حاصل ہوتا ہے نیک مردوں سے مدد ملتی ہے زیارت سے مقصود یہ ہے کہ اہل قبور سے نفع حاصل کیا جائے اور ملفوظات احمد رضا صفحہ دو سو پیسٹ کے اوپر بھی قبروں اور مردوں سے مدد لینے کا عقیدہ کیسا ہے صفحہ دو سو پیسٹ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ملفوظات احمد رضا اس میں لکھتے ہیں کہ خاجہ غریب نواز کا کہ میزار پر بہت کچھ فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں ایک دن ایک ہندو آیا جس کے سر سے لے کے پیر تک پھوڑے ہی پھوڑے تھے اللہ جانتا ہے کس قدر تھے ٹھیک دوپہر کو آتا اور حضرت کی درگاہ پر قبر کے سامنے گرم ریزو سنگ کنکروں اور پتھروں پہ لوٹتا پوٹ ہوتا اور کہتا خاجہ اگن لگی ہے بہت زیادہ آگ لگی ہے تین دن تک ایسا کرتا رہا اور تیسرے روز سارے اس کے پھوڑے ختم ہو گئے اس بابا جی نے اپنے دربار میں سے اس کی مدد کر کے اس قبر سے ایسا فیض دیا کہ وہ سب کچھ جاتا رہا اور یہی اقیدہ خلیل احمد سہارنپوری المحنت اعلی المفنت میں لکھتے ہیں مشائح کی روحانیت سے استفادہ ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز کا پہنچنا سو بے شکس ہی ہے علامہ دیوبند کا یہی اقیدہ ہے کہ ان کی سینوں سے ان کے قبروں سے ہی کچھ ہوتا ہے فدائلِ صدقات کے اندر مولنا ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایک ایک مرنے والے نے کہا ایک مرنے والے نے کہا کہ میں زندہ ہوں میری قبر سے تجھے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو میری زندگی سے ہوتا ہے اور مرید نے پھر لکھا کہ جو مجھے حضرت کی زندگی سے فائدہ ہونا تھا سارا فائدہ مجھے حضرت کی قبر سے ملا لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اس دنیا سے جا چکے ہیں اس دنیا سے آپ کا تعلق ٹوٹ چکا ہے اس دنیا کے حالات کا اللہ کے نبی کو علم نہیں لیکن علماء بریلی اور علماء دیوبند کیا کہتے ہیں سنئے ملفوضات احمد رضا صفحہ نمبر دو سو انچاس کے اندر دو سو انچاس ملفوضات احمد رضا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب انبیاء کرام برزخیہ میں کیا فرق ہے کہا انبیاء کرام کی حیات حصی حقیقی دنیاوی ہے ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے ایک لمحے کے لیے موت تاری ہوئی پھر ان کو فوراً ویسی ہی حیات عطا فرما دی گئی جیسی دنیا کی حیات تھی ان پر دنیا کی احکامات لاغو ہوں گے ان کا ترقہ بانٹا نہ جائے گا حالکہ رسول کریم کا ترقہ کیوں نہ بانٹا گیا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا انبیاء جو چھوڑتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے ہماری وراست علم ہے جس کو ہم دے کر جا رہے لیکن کہتے ہیں نبی کا ترقہ اس لیے نہیں بٹا کہ آپ زندہ ہیں ان کی ازواج کو نکاح حرام ہے ازواج متحرات پر عدت نہیں ہے حالکہ نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام نہیں کہ نبی کی بیوی زندہ ہے بلکہ اس لیے حرام ہے کہ یہ بیوی امت کے لیے ماں بن چکی ہیں اور ماں سے نکاح امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لائق ہے نہ زیبہ ہے نہ شریعت اس کی یادتی ہے بلکہ یہ بدترین عمل ہے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا جس کو حدیث رسولیوں بیان کرتی ہے سود کا ذکر کرتے ہوئے کہ سود کا سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے اور یہ کہتا ہے نبی کی بیویوں سے نکاح اس لیے حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں وہ اپنی قبر میں کھاتے پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں بلکہ سیدی محمد بن عبدالباقی ذرقانی فرماتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس غلیظ ترین عقیدے کو اگر واضح کرنا مقصود نہ ہوتا اللہ کی قسم میں اس عبارت کو نہ پڑھتا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں اپنی قبروں میں ان کی ازواج متحرات پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الہی راجعون یہ عقیدہ علماء بریلی کا ہے اور دیوبندی علماء کب یہی عقیدہ ہے المحنت علی المفنت صفحہ دو سو اکیس پر المحنت علی المفنت کا صفحہ دو سو اکیس ہے اس اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں تھانوی صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارے مشاہد کے نزدیک اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں آپ کی حیات دنیا کیسی ہے آپ کی حیات دنیا کیسی ہے اور برزخی نہیں ہے بلکہ حصی دنیاوی حیات ہے یہی علماء بریلی کا عقیدہ اور یہی علماء دیوبند کا عقیدہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں برزخ میں آپ کے یہ مشاہد ثابت ہیں آزان اقامت اور قرآن پڑھنا نشرو طیب صفحہ ایک سو بیالیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کا حصہ رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے کو واضح کرنے کے لیے عمر ابن خطاب کو یہاں تک کہا تھا جب ان کے ہاتھ میں تورات کا ورقہ دیکھا تھا لو كان موسیٰ حیین آج موسیٰ علیہ وسلم زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباہ ہی کرنی پڑتی میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رشالت میں علماء بریلی کیسے اپنے مذرگوں کو شامل کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ غوثیہ ہے جس کا صفحہ نمبر جس کا صفحہ نمبر تین سو چوبیس ہے تین سو چوبیس صفحہ پر وہ ایک اپنے پیر اور مرید کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پیر ابو بکر شبلی کے پاس دو شخص بیعت کے ارادے سے حاضر ہوئے ان میں سے ایک کو پیر صاحب نے کہا پڑھو مرید نے کہا پیر صاحب نے بھی کہا اس نے پوچھا آپ نے لا حول کیوں پڑھا اس نے استثار کیا کیا میں نے تو اس لیے پڑھا میں پیر سمجھ کی آیا تھا لیکن آپ تو بے شرع آدمی ہو میں بے شرع کے پاس مرید ہونے آ گیا آپ نے کہا میں نے اس لیے پڑھا جاہل کے سامنے راز کی بات بتا دی یہ راز تھا جو میں جاہل کے سامنے بیان کر چکا ہوں دوسرے سے کہا تم پڑھو لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو کچھ اور ہی سمجھ کر آیا تھا آپ تو ورے ہی گر پڑے صرف رسالت پہ ہی قناعت کر لی میں تو اس سے اگلا سٹیج دینے آیا تھا رسالت سے اگلا سٹیج کس کا ہے کہا میں تو تجھے اللہ بنانے آیا تھا تم تو پہلی گر گئے تو خدا بننے کا دعویٰ کرتا میں اس کو بھی تسلیم کرتا تو پیر صاحب نے ہس کر فرمایا اچھا تم کو ہم تعالیم کریں گے تم ہمارے پاس بیٹھو یہ علماء بلیلی کا عقیدہ اور سیم یہی عقیدہ علماء بلیوبند کا ہے یہ ہمارے ہاتھ کے اندر رسالہ الامداد اشرف علی تھانوی صاحب کا اس کا صفحہ نمبر چونتیس ہے جہاں پر ایک مرید خواب دیکھتا ہے اور خواب میں کلمہ پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے بڑا کے بیٹھ جاتا ہے پریشان ہوتا ہے میں نے کیا کلمہ پڑھا غلطی یاد آتی ہے زور زور سے روتا ہے پھر اپنی غلطے کی اصلاح کرنے کے لیے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کہتا ہے کہ میں اب جاگ چکا ہوں نیند ختم ہو چکی ہے بیداری کی حالت میں ہوں لیکن پھر بھی زبان میری کہتی ہے اللہم صلی علیہ سیدنا ونبینا ومولانا اشرف علی لا حول ولا قوة الا باللہ یہی عقیدہ علماء عبر علی کا اپنے پیروں کو اتنا عظیب مقام دیا کہ ان کو نبی کی رسالت میں شامل کر دیا اور یہی عقیدہ علماء عبر علیہ بند کا یہ سوال یہ سائل سوال لکھر اشرف علی تھانوی صاحب کو بھیجتا ہے اور تھانوی صاحب اس کے سوال کے جواب میں کہتے ہیں اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونِ تعالی متبع سنت ہے تم میرے پیچھے اور میں نبی کے پیچھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی پریشانی والی بات نہیں تم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے اور جا کر مجھے نبی کہہ کر مجھ پہ ضرورت پڑھا ہے تو یہ اللہ نے پڑھوایا ہے یہ اشارہ ہے تمہارے لیے کہ تم نے جس کو پیر پکڑا ہے وہ متبع سنت ہے لا حول ولا قوة الا باللہ اسی طرح انبیاء کی صفات کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا انبیاء کو جو نبوت کا کام اللہ نے دیا ہے جو ان کے اوپر وحی آتی تھی وہ انہی کا خاصہ تھا لیکن علماء دیوبند اس کے اندر بھی اپنے پیروں کو کیسے شامل کرتے ہیں یہ سوانِ قاسمی ہے ہمارے ہاتھ میں قاسم نانوتوی صاحب کی کتاب اس کا صفحہ نمبر 301 ہے حاجی امداد اللہ اپنے سارے مریدوں کو ذکر اذکار سکھایا کرتے تھے اور وہ اپنا ذکر کر کے رپورٹیں حاجی صاحب کے افسامنے پیش کرتے تھے تو حاجی صاحب نے ایک دن قاسم نانوتوی صاحب سے بھی پوچھا کہ تمہیں بھی تو میں نے ذکر سکھایا ہے تم نے مجھے کوئی رپورٹ پیش نہیں کی انہوں نے کہا حضرت حالات و سمرات تو بڑے لوگوں کو ہوتے ہیں مجھ سے تو جتنا کام آپ نے فرمایا وہ بھی نہیں ہوتا جو آپ نے ذکر کہا اتنے بار کرنا ہے جہاں تصمی لے کر بیٹھتا ہوں بس ایک مسئیبت ہوتی ہے اس قدر وزن پڑتا ہے کہ جیسے سو سو من کے پتھر کسی نے میرے اوپر رکھ دیے ہوں زبان و دل سب بستہ ہو جاتے ہیں یہ بھی حضرت تھانوی ہی کی روایت ہے کہ روتے ہوئے بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ میں ہی بدخسمت ہوں ایسا ہوتا ہے جیسے زبان کو کسی نے جکڑ لیا ہے یہ سن کر یہ سن کر امداد اللہ صاحب کہنے لگے مبارک ہو یہ نبوت کا آپ کے دل پر فیضان ہوتا ہے اور یہ وہ بوجھ ہے جو حضور کو وحی کے وقت ہوا کرتا تھا لا حول ولا قوت اللہ کے نبی کے وحی پر بوجھ پڑتا تھا اب تم جب یہ کام کرتے ہو تم پر بھی یہ بوجھ پڑتا ہے جو کام نبی سے لینا تھا وہی کام تم سے لیا جائے گا یہ کام یہ بوجھ یہ نبوت کا فیضان ہے تمہارے اوپر اور ملفوظات احمد رضا خان اپنی کتاب صفہ 63 پریسی کتاب کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درد سر بخار وہ مبارک امراض ہیں جو انبیاء علیہ وسلم کو ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی اکثر بخار اور سردرد رہتا ہے دو سیڑییں چڑھ چکا ہوں بس دو تین کا اور انتبار ہے لیکن برا ہو مرزا غلام قادیانی کا جس نے ان سب کی رنگ میں بھنگ ڈال دی وہ نہ کرتا تو یہ بچارہ دو سیڑییں چڑھ چکا تھا بخار شروع ہو گیا تھا سردرد ہو گیا تھا کچھ اور بھی ہو جاتا اس نے پہلے کہ تو بھی بخار میں ہے میں آخری سٹیج پہ پہنچا ہوں میرے اندر جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا لا حول ولا قوت ہے اسی طرح معصوم عن الخطا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن حکیم ہمیں علم دیتا ہے ہر بندہ اپنی مرضی سے بولتا ہے ہمارے نبی ہمارے نبی جب شریعت کی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے لیکن بریلوی اقیدہ سنیے عبدالحکیم قادری اپنی کتاب یاد اعلی حضرت صفہ 32 پر لکھتے ہیں اعلی حضرت کی زبان و قلم ہر قسم کی لغزش سے محفوظ تھی باوجود یہ کہ ہر عالم سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی مگر اعلی حضرت سے ایک نکتے کی بھی غلطی نہیں ہوئی کیونکہ آپ کو غلطیوں سے پاک کر دیا گیا تھا ہنوارے رضوہ صفہ 223 پر لکھا ہے کہ اعلی حضرت بچپن سے ہی غلطیوں سے مبرع تھے اور صراط مستقیم کی طبعہ آپ میں وضیعت کر دی گئی تھی اور یہی اقیدہ یہی اقیدہ اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں امداد المشتاق کے اندر امداد المشتاق کے اندر اشرف علی تھانوی صاحب پیش کرتے ہیں اور یہی اقیدہ ارواح سلاسہ کے ارواح سلاسہ کے اندر موجود ہے کہ ہمارے رشید احمد گنگوہی صاحب رشید احمد گنگوہی ارواح سلاسہ صفہ 276 ہے رشید احمد گنگوہی اکثر اپنی زبان سے یہ الفاظ کہا کرتے تھے سنو حق وہی ہے اللہ تعالی نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میری زبان سے غلط نہیں نکلوائے گا یہ شان کس کی ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اور اس شان پر علماء بریلی اپنے علماء کو فائز کر رہے اور علماء دیوبن اپنے علماء کو فائز کر رہے اب آخری سوال آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں پیارے بھائیو یہ معاملہ عقیدے کا ہے یہ معاملہ توحید کی غیرت کا ہے علماء بریلی اور علماء دیوبن بنیادی شرکی آقائد پر دونوں اکٹھے ہیں جب یہ دونوں اکٹھے ہیں تو پھر ان کو اپنی نمازوں کا امام بنانے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے ان کے ساتھ اہل ایمان والی محبت کرنے سے پہلے اللہ سے ڈر جائیے ایک آدمی مجہول ہے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے نماز کھڑی ہوئی آپ کو نماز مل گی آپ نے پڑھ لی انشاءاللہ خیر ہے اللہ قبول فرمائے گا لیکن جس کا جس کا ان فرقوں سے متعلق ہونا کنفرم ہو جو ان عقائد کا دفاع کرتا ہو جو ان عقائد سے بزاری کا اظہار نہ کرتا ہو ان عقائد کو جان کر سن کر پڑھ کر بھی کہے بزرگوں نے لکھا ہے جو لکھا ہے حق اور سچ لکھا ہے جو اس طرح اس شرکی عقائد کو سن کر دیکھ کر پڑھ کر پھر ان کا دفاع کرتا ہے تو ایسے لوگوں سے برا ضروری ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرما دے اللہ ہمیں زندہ رکھے ایمان پہ رکھے موت دے اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ یہودیوں کا ظلم بڑھ گیا ہے مالک اے جبار اللہ اے ذنتقام اللہ یہ آسمان تیرا ہے مولا یہ سمندر تیرا ہے مولا یہ زمین تیری ہے اللہ اللہ یہودیوں کا اس فضا میں اڑنے والے ہر تیارے کو برباد کر دے اللہ پانی میں چلنے والے ان کے ہر جہاز کو غرق کر دے اللہ زمین پہ چلنے والے ان کے ہر ٹنک کو برباد کر دے اللہ ہم کمزور ہیں لیکن تو ہمارا اللہ ہے تو طاقت والا ہے مولا اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ ہماری خطاوں کو نہ دیکھ اللہ ہمارے سیاہکاریوں کو نہ دیکھ اپنی رحمت کو دیکھ اللہ چار سو مسلمان اب تک قتل ہو چکے ہیں اللہ تیرے نبی کی امت قتل ہو رہی ہے مولا ہمارے گناہوں کو ہمارے گناہوں کو معافیوں میں بدل دے مالک اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور اہل ایمان کی مدد فرما اللہ یہود و نصارہ کو برباد فرما اللہ یہودیوں کے جو دوست ہیں ان کو برباد فرما اللہ اس کی مدد کر جو تیرے نبی کے دین کی مدد کرے اور ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ ان کو زلیل کر جو تیرے نبی کے دین کو زلیل کرے اور ہمیں ان میں شامل نہ فرمانا اقول قولی هذا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ جزاکم اللہ خیر حسن الجزا حضرات تب ہی آپ سماعت فرما رہے تھے عقائد دیوبندی عقائد اور بریلوی عقائد ایسا لگ رہا تھا جو جو تقریر چند سالوں قبل ہم لوگوں نے سنی تھی دیوبندی بریلوی بھائی بھائی شیخ نے ہم نے شیخ سے درخواست کی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کی ایک تقریر ڈاکومنٹری ہمارے سامنے ہم اس کو پیش کر سکیں اور تاکہ پھر دوبارہ سے وہ عقائد وہ باطل عقائد جو علماء دیوبند اور علماء بریلوی کے ہیں مشترکہ عقائد ہیں ان کو ایک بار پھر پیش کیا جائے اللہ شیخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے آپ کی حفاظت فرمائے نظرِ بد سے حاسدوں کے حسد سے بچائے کہ شیخ نے ہماری دعوت کو قبول کیا اور یہ تمام قیمتی مواد پھر ایک بار ہماری ہمارے سامنے پیش کیا ہے اللہ رب العالمین شیخ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے آپ تمام کا آنا مبارک ہو اللہ رب العالمین جددہ و سینٹر کے ذمہ داران کی طرف سے میں آپ تمام کا علماء کرام کا شکری آدھا کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدکا اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک واتو بیریک و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ زیرو 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 زیرو